اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرح سے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی نیت اچھی رکھے اور پوزیٹیو رہے کسی کے بارے میں ازیوم نہ کرے آپ یقین مانیں کہ زندگی کے اندر آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا اچھا اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے دے یا کوئی آپ کو ڈچ کر دے تو آپ پریشان مت ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پر تو آپ کو تھوڑا سا انکمسٹیبل ہوں گے لیکن آپ کی جان بچ جائے گی اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ یہ انسان اس سے آپ تنگ ہو سکتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں لیکن ٹرسٹ سب پر کریں کیا پتا کوئی بہت ہی اچھا آدمی ہو صرف اس وجہ سے وہ آپ کا دوست نہ بن سکے کیونکہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے اس پر تو ہمیشہ خوش رہ کریں پوزیٹیو سوچا کریں اور جو لوگ پوزیٹیو سوچتے ہیں لیکن منے ان کی زندگی میں بہت ساری خوشیں آنے ہیں آپ لوگوں کو میں نے شاید ایک چیز نہیں بتائی میں بچپن سے ہی تھیاٹر کے ساتھ منسل ایک تھا لاہور میں ہمارا تھیاٹر تھا پہلے میں ایک تھیاٹر کمپنی کے لئے کام کرتا تھا جو لاہور میں ہے رفی پیر تھیاٹر ورک شاپ لیکن اس کے بعد کراچی میں میں نے اپنی تھیاٹر کمپنی کھولی اس کا نام تھا تھیاٹر جنکشن بیسکلی کیا کرتے تھے کہ ہم ایونٹ مینجمنٹ کمپنی تھی جہاں پہ جو بھی فائیو سٹار ہوتل ہیں یا جتنے فارن مشنز ہیں جس طرح امریکن کاؤنسلیٹ پریٹیش کاؤنسلیٹ چاپان کاؤنسلیٹ ان کے ہم پروگرامنگ کرتے تھے پھر اس کے بعد سار کانفرنس ڈیزائن کرتے تھے تیوریزم کنونشن ڈیزائن کرتے تھے ہارس این کیٹل شو کرتے تھے انڈسٹریل سیئر اسلامباد کرتے تھے یہ ہماری سپیشیلائزیشن تھی تو کراچی میں یہ تھیاٹر کمپنی 1989 میں بنائی تھی کیونکہ اس کے درمیان مجھے پڑھنے بھی جانا تھا لیکن یہ ہے کہ 97 میں آئی کوئٹ تیٹ کمپنی کیونکہ مجھے یہاں آنا پڑھا اس کے بعد کیونکہ میں یہاں مختلف کمپنیز تھی ہوں ان کے لئے کام کرتا رہا لیکن پاکستان میں میں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہوا ہے میں بچوں کی انٹرٹینمنٹ میں کیونکہ پاکستان کے اندر بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لئے کوئی کام نہیں کرتا تو وہاں پہ میرے سپانسرز ہوتے تھے لوو بسکٹ تھا کوکا کولا تھا بلو بینڈ مارجرین تھا وہ بسکلی مجھے اس کے اندر سپورٹ کرتے تھے اولا کمستاش تو مرے بہت سارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ میں کراچھے آٹ کاؤنسل میں پڑھاتا بھی رہا ہوں میں آرٹ پڑھاتا رہا ہوں ڈراما پڑھاتا رہا ہوں اس کے علاوہ میں نے یہاں نیو یارک میں بھی پڑھا ہے اور آج کل کیونکہ میں صرف انڈپینڈنٹ کام کر رہا ہوں اب میں کسی کاللیج کسی یونیسٹی کے ساتھ نہیں ہوں زیادہ تر میرا ٹائم جو ہوتا ہے کہ میں اپنے پروڈیکٹ میں ہوتا ہے میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کمپنی ہے نیٹ فلیکس کے لئے کام کرتا ہوں یہ میری بیک گراؤنڈ ہے اور مجھے اپنے کام سے بڑی محبت ہے اپنا کام بڑی I love my work یوں سمیلے کہ میرا کام میری second girlfriend ہے ہاں جی آج شہر کے لوگ کھائیں I'm going to I'm going to send a request میں پڑھ اس لیے نہیں پا رہا کیونکہ بہت سارے messages مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے آنکھوں کی وجہ سے لیکن سب کے لئے میری طرح سے محبت سب کو میری طرح سے پیار سب کو میری طرح سے سلام اور پہلے گیسٹ آئے ہیں کون آیا ہے بھائی ایک منٹ اوپا رہا آچھے جی اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے اللہ علیکم بھائی جان کیا حال ہے آپ کیا آپ کیسے ہیں ٹھیک تھاک الحمدللہ آپ سنائے بھائی اور کیسے ہیں کیا صبح ہو رہی ہے یا رات ہو رہی ہے اس وقت آپ کیا ہے بھائی ابھی رات کے ڈیڑھ بجھ رہے ہیں پہنے دو ہو رہے ہیں جب دل کرتا سو جاتے ہیں جب دل کرتا اٹھ جاتے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ پانی والا ٹنکر ہے اپنا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مہرے پاکستان میں ایک زمانے بھائی پچھے پہچانا نہیں ہے میں ناصر ہوں بھائی سلما کی آئے کال آیا ہوا اندیرے میں ہے نا اس لیے ناصر تاکھے پچھانا نہیں ہے بھائی لیماریو کہیں دل کرتا ہوں بس ایسے ہی ہے نا بھئی کیا کریں سلمہ بھاجی کیا ہے سلمہ بھاجی مجھے نظر نہیں آئی دو تین دن سے نہیں سلمہ بھاجی دو تین دن تو وہ کہیں باہر گئی بھی آج ابھی ان کی لائف سے بھی اٹھاؤں اچھا ابھی بیٹے ہوئے ہیں وہ ابھی بھائی آئے سلام علیکم وحی بھائی کیا حال ہے والت و السلام کیا حال ہے سلمی اللہ کا شکر ہے کیسے آپ بھائی خسرتی کے راست ہے سلمی اللہ کا شکر ہے آپ لوگ سرائے کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے بس الحمدللہ ٹھیک ہے کیسا رہا آج کا دن بھائی بھائی بہت اچھا ابھی بس کام سے آیا ہوں تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا میں نے کہا ابھی تھوڑی سی اب بھائی 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 ابھی کر رہے آر اپنا حبیب کیا چیز ناصر نہیں ہے میچے بٹھا ہوئے جو یہ ناصر بھائی مبارک ہو مبارک ہو چودہ سال پہلے قربانی کا بگرا بن چکے ہیں ابھی نہیں بننا پھر تو ناصر ایک اور ٹک ٹاک پہ بتائیے میں ٹھیک ہوں ابھی آپ بتاؤ مہروح اللہ نے شکریہ آج آپ کا مہروح آپ کا ٹریپ آپ آج ہو نا تھوڑی دیر پہ آپ کو تو آج میں نے ٹیز کرنے تھوڑا سا آپ آجو آج تو تھوڑی دیر میں مہدو آئے گی نا بھائی میں نے تو بینظیر کو مار کے شاد دی کی تھی جس دن اس کی دیت ہوئی ہے دوسرے دن میری مہندی تھی او بھائی یا وہی بھائی کو لائے سے نکالو بھائی یا دیت بھائی یا وہ ہترناک آدمی ہے بھائی یا بینظیر بھائی بھائی یا میری مہندی بھائی یا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گار دے وہ تو ان کا بس ٹائم پورا ہو چکا تھا لیکن ٹائمنگ ایسی بن گئی بس چلو اللہ یا رسل میں جس کا وقت پورا ہوتا ہے نا اسے کوئی نہیں روک سکتا سیری سی بات ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے یہی بات ہے مہرو آگئی ہے ٹھیک ہے مہرو آگئی ہے نیچے لکھ رہی ہے نہیں مہرو کی ریکویسٹ بھی آگئی ہے مہرو کی ریکویسٹ آگئی ہے لے لے مہرو بھائی مہرو کو لے لیں میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں میں پھر جاتا ہوں پھر آپ دوبارہ نیچے آجائے میں تڑی دیر میں جاتا ہوں میں صرف مہرو کو تھوڑا سا جنا نہیں نہیں میں جانا ہوں نیچے میں بیٹھتا ہوں آپ لے لیں آپ لے لیں کوئی بات نہیں آپ دوبارہ آجائے نا پھر ٹھیک ہے شکریہ ناسر دوکٹو بیٹھ ہاں چی ایک منٹ آکے ہلا امیگو حبیبی ہلا روت بینینی دا کم اتاس آمیگا السلام علیکم السلام علیکم پہلے ساو سے پہلے جمبا مبارک جمبا مبارک جمبا مبارک آج جنا آج مہرو مہرو کہاں گئی تیا میں 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 امیدی بایتا ہوں پہلے ساو سے پہلے پہلے ساو سے پہلے ساوز تو میں نے کہا تھا کہ میں مالکہ کی گھر پی ہوں تو اس نے کہا تھا آپ بھی بہت کی گھر پیٹھے ہیں میں نے کہا تھا آپ بھی بہت کی گھر پیٹھے ہیں ہمیں بھول گئے میرو, میں پتے کہ میں آج کہا تھا آپ کو پتے میں کہا گیا تھا آج میں بادشاہ کے گھر گیا تھا واہ سوا the kings of kings والکھر گیا تھا امداد مسجد گیا تھا مسجد سب سے بڑے بادشاہ نے بولایا تھا ٹھیک ہے اللہ کے گر گئی تھے سب سے بڑے بادشاہ نے مجھے بولایا تھا نہیں اچھی بات ہے نہیں نہیں اچھی بات ہے نہیں مہرو تو آج گئی تھی میرا خیال میں مہرو کیا کیا پہنچا لگایا کیا ساپ کر آیا وہاں سے actually I was spoiled I was spoiled by Ibadam جو جزیزن مجھے کھانا تھا انہوں نے کہا کھالو کھالو میں نے کہا نہیں نہیں I'm not hungry بات سرو سفائی بھی کروائی I'm going to estimate my little sister ok وحید بھائی دے کو سفائی بھی کرائی queen نے اور پرنس نے سفائی بھی کروائی ہے اور پھر کھانا بھی نہیں دیا کیسے لوگ ہے اس نے مجھے کہا کہ حبیب کا سفائی کرنا بس بس اسے کہ حبیب کا سفائی کرو حبیب ہے نا آج کل یہ جو آج کل وہ باہی رہتا ہے اس طرح سے کرتا ہے اس کا کان تو خود ہی کیسنا ہوگا ملائکہ پر لائن مارتا ہے ملکہ پر لائن مارتا ہے آپ دیکھو ہر وقت یہ ملائکہ جو آگئی ہے زب سے ملائکہ آگئی حبیب کی زندگی میں ہماری بھول ہی کی بھولی گی وہیب بھول ہی بھول نہیں گیا میں نے کانا نہیں کہا کانا کانا ہے آپ نے اچھا ملائکہ کیا بنا ہو ہے نہیں میں تو لے گیا ہوں اگر آپ نے کہا نہیں تو میں آپ کو وہ کر رہتا ہوں میں نے ابھی کہا ابھی کہا ابھی بھی نہیں کہا ابھی بھی نہیں کہا کہ تو میں نے کہا ہی اللہ حبیب کا گلاسز یہ لو اتار دیتا ہوں ابھی بھوڑا لگوں گا تاکہ نظر نہ لگے اتار دیا ماشاءاللہ نہیں بہتے تو میرا گلا خراب ہو جاتا ہے محید بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے لوگ ماشاءاللہ نہیں بہتے بابی نے آج آج کوئی جازت دی ہے بابی کیدر ہے یہ یہ لگو غریبوں کا کانا اسلام ہمارے غریبوں کا کانا ہمارے غریبوں کا کانا اسی طرح ہوتا ہے ہم کین والے تو ہیں نہیں پرنس والے بھی نہیں ہیں مگر ہے آپ پاکت بالکا اس کو ایمٹیشن بھیج وہ آجے گا کھانا پکائے گا خان ساما دبائی سے اور وہ آ بھی گیا دیکھو اس وقت شروع ہے وحید بھائی زیبی یوکی آپ کو سلام بول رہا ہے جی زیبی یوکی آپ کو سلام بہتے ہیں وحید بھائی خانیا ہمارے پاس بہتے ہیں کہ آپ صرف وحید بھائی کو سلام ہی کہنا ہے ہمیں نہیں کہا زیبی یعنی بھائی کے آنکھ یعنی کمزور ہے so he can't read the chat so مسجد about that اس وجہ سے ہم اس کے لیے read کر لیتے ہیں مگر he got your message مہینی شکریہ زیبی بھائی ابھی جب سے آپ کو بہت سلام بہت ساری good wishes god bless you everyone take care اللہ حافظ کیدر اللہ حافظ میں بھاگ میں جا رہا ہوں اس کو بھاگنے کے بس پر ہوئی ہے آپ لوگ میرے لائم میں نہیں آتے میں کیوں آپ لوگ کی لائم میں آؤ پر live case کیسے آپ آج آ تو جب ہم سلے جاتے ہیں مسود بھائی السلام مسود بھائی السلام مسود بھائی السلام رہنہ بھائی یہ اس کو صرف بھاگنا پر ہی ہوتے اور پھر یہ آئے گا نہیں یہ جب یہ آتا ہے نا یہ live case اسی وقت آتا ہے جب ہم نہیں ہوتے friday night مجھے کئی بھاگنا ہے یقین مرے ان کو message بھیجیں یہ بالکل نہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہاں پہ ہوتے ہیں کل میں نے دو دفع message بھیجیا ان کو حبیب بھائی کو وہاں وہید بھائی کل آپ کو دو دفع میں نے انوائٹ کیا تھا نہیں کل تو میں بھیجی تھا کل کو آپ کو میں نے بتاتا ہے کل کو میں یہاں اصل میں اپارٹمنٹ شفٹیں میری ہوری تھی ایک دیگہ سبزوری جگہ آیا تو اسی ویے سے پھر میرا جنہ میں بڑا بھیجی تھا کل کل تو ٹائم ہی نہیں بھیجی تھا ہمیں اپارٹمنٹ بنانا ہوتا ہے بھیب کے ساتھ بری بری لوگ ایک دیگہ بھیجی تھے کیا سفائی گیا محرون نے آج کون سے سفائی کی ادھر کوئین نے بلایا سفائی کی لئے کیا گیا اس نے مجھے کہا تو صرف کچھ یعنی حبیب کے یعنی کام صاف کرو اس کے یعنی صاف کرو کیونکہ حبیب جو ہے بگر گیا بگر گیا یہ حبیب اللہ ڈالے والے علیکم سلام حیدر کسو حیدر آج پتہ کے کل میں پتہ نہیں لیکن میں نے حیدر بھائی کو دیکھا لیکن اس وقت مجھے بڑی سخت مید آئی تھی تلکہ چلے حیدر بھائی کی مینکہ حیدر بھائی کی لائف پر مینکہ اس وقت نہیں انشاءاللہ کل سبح بات کروں گا حیدر بھائی 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 دیگے بھائی 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 کوئی مسنا ہے نہیں پہلے نی نی ڈیو تو کیوں ٹینشن میں آگئے یا یار میں ٹینشن میں ہونا وحید بھائی کس بات کی ٹینشن ہے وہ لڑکیاں کہیں نہیں جا رہی ہیں وہ وہیں بیٹھے ہوئی ہیں تو فکر نہ کر بھائی ہم ہیں نا ہم کوئی بات نہیں وہ لڑکیوں کو کہیں گے کہیں ہی مت چاہیں مجھے پتہ تو بھاگنا چاہ رہے ہیں میں رو یا یہ واقعی بھاگنا چاہ رہا ہے ہاں اس سے جا کے وہاں سیلسہ کرنا ہے والیکم سلام شفیق بھائی والیکم اسلام والیکم شفیق بھائی ہنیا ویکم مریم والیکم اسلام آپ کو بھی ویکم ہو گیا بیٹھے چیئے سب کا بلکم ہو گیا ہے حبیب کدر بھاگنا چاہتا ہے میں بھاگ رہوں بھاگ رہوں آپ لوگ خوش رہوں شفیق بھائی جزاکم وانتوفہ جزاکم خیر آپ لوگ سکون سے رہو خوش رہو اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے جانیزر والیکم سلام ویڈیو شفیق بھائی شفیق بھائی شفیق بھائی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی اور میں نے ہمی بھائی سنہا اس ویڈیو پہ بات کرنی ہے میں نے بڑا ایک انفرمیشن بھیجی ہے تو اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے آج انشاءاللہ شفیق بھائی سے and that is very interesting I think مہروح you have to watch that ویڈیو اور آپ نے بھی دیکھنی ہے اپنا شفیق بھائی کی وہ والی ویڈیو yes مسعود بھائی سے کہا مسعود بھائی نے کہا حبیب is dashing giving time to your good friends not fake ones ماشااللہ ماشااللہ مسعود بھائی and Junaid Anwar welcome والیکم سلام to you too اسلام علیکم Junaid کیا حال ہے آپ کے ٹک ٹک ہے مریم نے کہا کیسے ہو محروم ٹکو مریم how are you اور حبیب اور وحید صاحب آپ دونوں کیلسے ہیں جی اسلام علیکم ہم ٹک ٹک ہے خریے سے ہیں and Junaid is saying how you're feeling today everyone Junaid Anwar I'm feeling fine Vahid بھائی how are you feeling Junaid بھائی today is a beautiful day I had a good time آج جمہ پڑھنے گئے آج بہت پرے کام بھی کیے اور اس وقت پلکل ریلیکس کھانا کھالی ہے اب کور تنشن نہیں ہے yeah اور حلیب کون آیا ہے کون آیا ہے ہیدر ہیدر بھائی آئے ہے اسلام اللہ douãni مہدی وعلیکم میں بند مہدی میں یہاں م Anh boss ہیدر بھائی کے بعد واو کیا بات اچھا گی ہیلو ہیدر ہیلو ہیلو میں ٹھیک تھا میری جانو آپ سنو کسی ہو میں ٹھیک ہوں الحمدللہ بیل بھئی آپ سنویں کیسے ہیں سر میں بالکل ٹھیک تھا ہوں ہیدر بھئی سپر گوڈ موڈ تھوڑا سا تھکا تھا لیکن ابھی میں چیت ماشا اللہ ہاں جب تھوڑا سا بہت سارا کام کیا پھر بڑے بڑے مزیدار کی قسم کے کھانے کھائیں ہوایں کھائیں فضائیں کھائیں اس کے بعد ہاں بھی گھت پہنچا ماشا اللہ کھر بن آلماس 45 منٹ پہلے اچھا ماشا اللہ ماشا اللہ تو ہیدر بھئی بتائی جپان کا کیا حال ہے جپان ٹھیک ہے میں ٹھیک نہیں ہوں کیوں میرے امریکا والی جنی ہوایی والی طائب وہ خوت ہوگیا پرسولا آجا ہاں میں نے بتایا تھا انہوں نے تو میں کوشش کر رہا ہوں ہوایی کی لیکن ان کو 24 کو ان کو نمازی جنازے ادھرنا ہوای میں چوبیس کو دل دیکھیں کیا ہوتا ہے میں ٹرائے کر رہا ہوں سیٹ کی کہ آج شام کو یا کل صبح ہی مل جائے یا پرسولی مل جائے لہنے انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں پہنچائیں کہ ایک کام کرتے ہیں ہم سب ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کا نام کیا تھا حیدر بھائی سید خالق نوازشاہ سید خالق نوازشاہ انشاءاللہ اپنے بزرگوں کے لئے ضرور دعا کروں گا آج میرا ایک کزن ہے دور کا کزن ہے ینگ تھا کیا ہی آیا ہے کام سے بچارہ تو اس کے لمونیاں ہو گیا اس کا آج انتقام ہو گیا اس کا آج انتقام ہو گیا آج ان کے لئے 32-33 اس کے دو تین بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بچے وہ بیسکلی ٹیچر تھا وہ اس میں پڑھاتا تھا اپنا ہائی سکول میں وہ کہیں آیا ہے تو اس پیچارے کو کئی نمونیاں ہوئے تو ایک دم سے طبیعت خراب ہوئی ہے یہ بھی پاکستان سے آئے ہیں میرے تایا جہا تھا دو بیٹ پہلے پاکستان سے ہاری پورسی آئے ہیں چھ سال کے بعد گیا تھے ان کو وحیر بھائی ہو گئے ہیں ہوای میں تقریباً پچاس سال 45 کی 45 پچاس سال ہو گئے ہیں ہوای میں وہ ان کی اولاد کی نہیں ہے کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی اچھا ٹھیک ہے خود بھی ڈاکٹر تھے اور ان کی آگے سے جو وائف ہے وہ بھی ڈاکٹر danach چیلڑن سپیشلسٹ ہے ہوای میں ہوای میں دو بیٹی ایک ray دونو پاس ہی تھے ہوسپیٹل میں تھے ایک دم سے پہنچ گئے تھے دوسرے میرے تایا جو ہے کنیڈا وہ کل پہنچن گے اور میری پھوپو جو ٹیکسز میں جو ہوتی ہے وہ آج شام کو پہنچن گے اچھا شبا میں نے دیفنیٹی انشاءاللہ کی دعا اور انشاءاللہ کی مرضی آپ سے کنم کریں اور اگر آپ کہیں تو میں دعا کر دوں جی بے شک بے شک آمین بسم اللہ الرحمن الرحيم کلو اللہ خط اللہ ثمت لما�ی اللت والن یلد ولم یقل South اللہم سلی علا محمد ولاؤل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وراؤل ایرام انکا خمید و مجید اللہم بارک علا محمد وراؤل ایرام محمد کما بارک تعالی ابراہیم وراؤل ایرام انکا خمید و مجید حیر اللہم رہا مرے ان بدورت کو جننے پر دوس میں امین 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 جزاقل اور خیر میں ایک چیز بتا رہا ہوں چیز بتا رہا ہوں چیز احیق ایک چیز سلم چیز 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 ایز ایز جس طرح کیا کرتا تھا جس طرح سار کانفرنس ہے جس طرح ہارس ان کیٹل شو ہے جس طرح انڈیسٹریل فیر اسلامباد ہے جس طرح اپنا اس کا کہنا میں اس طرح تیوریزم کنونشن ہے یہ میں ڈیزائن کرتا تھا یہ میری سپیشیل آئیزیشن تھی پھر پیسٹار ہوتل جو تھے وہ ہمارے کلائنٹ تھے وہاں پہ کچھ بھی ہوتا تھا جو سب سے مزیدار چیز ہوتی تھی جس کا مجھے مزا آتا تھا میں بچوں کے لیے کام کرتا تھا بچوں کے لیے خوبص پھر اس کے لیے خوبصو تھی جس میں ہم لوگوں نے گیریباں ڈیارہ پلیس کئے تھے جس میں الی بابا فوردیتھے پاکستان اس آنجھویلہ اللہ دین اور خلیفنی بیوٹی اور فیشیر مین اور سپیوکر bill شاہر مین اور مزیدار کیسے کہا تھے اس کے لیے پاہ جس طرح ہمارے کام کرتا تھا بچوں کے لیے خوبصے تیوریزے پر درامے کئے تھے Black light theater. Did we do that? Oh, we call it here like shadow theater. We do here like. Oh, okay. We do. مجھے صرف یہ چیز پتا ہے کہ ہم کرتے shadow theater. But that's different than one. Shadow theater. Yeah, yeah. They are colorful. I've worked with London. Pakistan too. I've played three plays with them. One of the most famous companies in England is Northern Black Light Theater. Modern Black Light Theater. Modern Black Light Theater. And her name is Julia Taimur. Julia Taimur. She's a very famous. Julia Taimur. Julia Taimur. Julia Taimur. And you can tell me that Lion King is Broadway's play. And that's equal to Hollywood. Yeah. Everybody said that. Yeah. Yeah. Everybody was saying that in England. Yeah. We gave it too. Yeah. Yeah. He's basically his main director. Julia Taimur. Julia Taimur. So basically he conceived it. That's why he became my best friend. Because when he came to Pakistan, I was 16. So I was 16 years old. So I was 16 years old. So what he had to do to me? I would have a crime in the camera. He was at a girl with a girl. I ate a girl with a girl than I was a girl. I didn't know he was at the girl. I was already told you. Stop. That's something I didn't know. Who is it? Who is it? Who is it? ہمیں نیچے جاتا ہے شفیق بھائی ہے میں جاتا ہوں وہ چلی گئی ہے وہ چلی گئی ہے باتن کو ہائی لائٹ نہیں کرنا اسلام علیکم والک و اسلام شفیق بھائی بری عمر ہے آپ کی حیدر بھائی کیا حال ہے بری عمر ہے الحمدللہ ٹھیک 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 شفیق بھائی آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ اور سنا ہے شکریت ہے شکر اللہ پاک اللہ اکلاک شفیق بھائی بلکم اجنبی گل بس جی بھائی کیا آپ تنہیں ہیں پورا دیکھا تھا بیٹ کے جی وہ وہ دراصل وہ ایک بات ہی نا کہ ایک ایک حدیث ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا دجال دجال کیا کرے گا دجال کی اثرات کیا ہوگی کیا ہوگی تو اس کا سب سے بڑا جو اثرات جو سب سے زیادہ جو انفیکٹڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کی بنائیوی چیزوں سے ہم لوگ اڈیکٹ ہو جائیں گے ہمیں اڈیکشن ہو جائیں گے اور ہم اس کو چھوڑنے کے روادار نہیں ہوں گے ہم لوگ بولے ہمیں اڈیکشن زیادہ پیاری ہوگی نہ کہ سچائی کے ساتھ خدا ہونے کی اچھا 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 دیفری ویلکم میں پڑھا ہوں مہرو آپ کا اچھا تو 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 وہ جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ بریٹش امپر جو بریٹن ہے وہ دوبارہ بیکتو جو جو کہلے فاسٹ ہوتا وہ ایسے ہی ہونے لگا واپر کیونکہ اب یوکی یونین نکل گیا ہے تو وہ اپنا ریسزم جو تھا جو ریسس پن تھا وہ اب دوبارہ سے ان کا اُدھرے گا اچھا تو اب یہ ہے کہ انگلینڈ میں اب یہ لوگوں کو بولے ہیں کہ اگر نیشنلٹی چاہیے تو ہماری ہمارے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرے گا کیونکہ امران خان کی وجہ سے اب ایدھر انگلینڈ میں لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ انگلینڈ سب سے بڑا ٹیررسٹ کنٹری ہے جس نے پوری دنیا میں آتنگ پھیلایا تھا اس سے پہلے حساب پوچھا جائے بعد میں کسی ہو سے حساب کیا جائے وہ اب اس چیز کو چھپانے کے لیے زبان بند کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بول لیں کہ اگر تم لوگوں نے ہماری بنائی ہوئی پولیسی کی اوپر نہیں اترے تو ہم تمہارا پاسپورٹ کینسل کریں گے یہاں تک کے جو بریٹش بون بھی ہیں جو بریٹش یہاں پہ پیدا بھی ہوئے ہیں جو یہاں کے جو جن کے ماں باہ بہت پرانے آئے ہوئے تھے پاکستان سے کہیں سے بھی آئے ہوئے تھے ان کو اسی جگہ پہ واپس بھیجا جائے گا جدت سے ان کا اوریجن تو یہ اب شروع ہو گیا اب کافی 2008 میں انہوں نے یہ بل پارلیمنٹ میں رکھا تھا تو یہ اب جا کیا پروو ہوئے تو بس اب یہ جی جی بودھ تو یہ تو جو بچاری ورکن کلاس ہے اس کے لئے تو کسی کی تلوار لٹک رہی ہے یہ وہی بات ہے کہ وہ ایک بندہ آتا ہے وہ دجال سے دجال کے سامنے بولتا ہے کہ تم جھوٹے ہو تو دجال بولتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں تمہیں دوزخ میں راز ہوں گا تو وہ دوزخ جو ہوتی ہے وہ اصل میں ہمارے لئے وہ جنت ہوتی ہے تو اصل میں ہونے والا یہ ہے کہ جو یہ وی آر ورلڈ ہے جو ورچل ریالیٹی جو جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ ورچل ریالیٹی میں پیدا ہوگا اس کی ٹیکنالوجی میں تو وہ اس کی ایڈکشن ہو جائے گی تو یہ سچ ہو گئی ہے کہ ورچل ریالیٹی میں اگر میں آپ کے والد صاحب کو زندہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو وہ زندہ ہوتا وہ نظر آئے گا اگر آپ کی والدہ کوئی بھی مرہوم ہو گئے میں ان کو یہ لوگ دوبارہ ورچل ریالیٹی میں زندہ کریں گے اور آپ کو ایک اللوجن دیں گے کہ آپ ورچل ریالیٹی میں دنیا میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مرہوم 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 صحیح وہ ہی ہی ہو گیا ہمارا ہی ہی مرہوم یہ لڑکہ کہاں باگ گئے ہیں جو بھی آتے بھاگ جاتا ہے آج کیا بات ہے شریف بھائی جو آتا پہلے ابھی باگ گیا ابھی چلا گیا مرہوم مرہوم آپ کہاں ہوں بیڈی ہو گیا یعنی مرہوم کا پرنس اور پرنسس کے ساتھ دنر تھا کھانا تھا ماشاء اللہ زباد میں اس کی پوری تفصیل بتانی تھی مرہوم نے لیکن مرہوم ہی غائب ہو گئی آج آج کمنٹ آپ پڑھیں کمنٹ آپ بتائیں امداد آئے ہوئے دیکھیں امداد تو نہیں یہ عاشق شیخ ہے مہرو آپ کہاں چلی گئی ہو آشق بھائی اچھا آشق میں اس لب لکھا کیسے آپ بس بھائی یہ جو ابھی ٹائم وہی والا آگیا ہے کہ اب ہم لوگ کو اپنی ڈیسٹینیشن پکی کرنی ہے جون جون سے ملکوں میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہم لوگ کو اب پتہ کرنا ہے کہ ہمارے کتنے روز ہیں ریگولیشن اگر نہیں ہے کچھ تو یہ لوگ ہمارے جان کی دشمن بن جائیں گے آگے جا کے سی صحیح بات کہ رہے ہمیشہ کبھی نہیں ہوا کیونکہ یہ جو امپائر ہوتے ہیں یہ بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں ایک زمانے میں پریان امپائر تھا اس سے پہلے رومن امپائر تھا اس کے بعد بریٹش امپائر آیا اب امریکن صاحب بہادر ہیں کل چائنا بنے گا یہ جو پاور شفٹ ہوتی رہتی ہے لیکن جو چیز پاور سے حاصل کی جاتی اس کو زوال بڑی جلدی آتا ہے بلکل یہی ہے اب اسی کا تو سب سے بہت رولا ہو رہا ہے اصل میں جو خلاف موومنٹ ہے نا ہمارے مسلمانوں کی وہ نہیں ہونا دینا چاہتے وہ جس دن شروع ہو گئی نا جس وقت منتخب ہو گیا کہ ایک آدمی کو سب مسلمان نے فولو کرنا ہے ادھر جا کے ساری خیجنگ آنی ہے یہ آپ سب چلے گئے میں جاتا ہوں تو سب آ جائیں گے انشاءاللہ پر وحید بھائی کیا کرو یار مسئلہ یہ ہے کہ میں ہو ہی ایسا میرے شاہ اصل میں رولا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے جو بھی دل میں اور دماغ میں بات ہوتی ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ آگے جا کے ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا دماغوں سے ہر جگہ سے نکل جائے گا پھر لوگ یہ ویڈیوز جو میں دال رہا ہوں یہ جو ویڈیوز ہیں موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں پھر انہی کی ویڈیو کو لوگ بار بار دیکھیں گے لیکن وہ اصل میسی سے دور کھلی جائے بلکل کیونکہ پھر قرآن قرآن اصل میں اب ہواں میں رہ جائے گا اس کو کسی کا مطلب نہیں پتہ ہوئے گا وہ صرف یہ بات کرتا رہے گا کہ بھائی میں نماز پر رہا ہوں روزے رکھ رہا ہوں زکاة دے رہا ہوں حج کرنے جا رہا ہوں بس کھ میں مسلمان ہو لیا اچھا ایک بات بتائیں ایک بات مجھے جی جی آبی کبھی لتیفہ کا ہے لتیفہ آنے کے لیے ہاں ہاں بتائیں کوئی لتیفہ آپ سنیں میرے پر تو I have all the dirty jokes and that's I can't narrate that here because آدھے نہیں 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 جوک تو میرے دماغ میں تو اب جو اصل میں میں اپنے بچوں کے ساتھ انگلیش میں لگا رہتا ہوں میری دماغ سے سارے اردو جوک سے سب نکل گئے میں کوئی بات ہے انگریزی میں سہی اور وعید بھائی آپ سنائیں میں تو بائیس ہوں میں پاگد آپ تھوڑے میری بات مجھے ایک سردال جی سردال جی انڈیا گئے نا تو تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی روڈ کے کنارے پہ سوسو کر رہے تو پھر دوست کہا یہاں پولیس نہیں پکڑتی کہتا نہیں خود ہی پکڑ نمید آپ کہا میں انگلینڈ تھا تو کہنے لگے انگلینڈ کیا کرنے گئے تھے کہتا میں پی اگر